اسلام علیکم دوستو میں ہوں نصار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کارٹ ایس ٹی وی یوٹیب چینل دوستو آج ہم آپ کو سکھانے آ دیں کہ سی ڈی آئی کیسے کرتے ہیں پوائنٹ سے جو گاڑی چار سلنٹر انجن ہے اس کو سی ڈی آئی کیسے کرتے ہیں اس کا ڈسٹرپورٹر سی ڈی آئی میں کیسے ڈالا جاتا ہے اور اس کو ڈالنے کے لیے کیا کے چیزیں کرنی پہتے ہیں اس کو کرنٹ کیسے دینا پڑتا ہے تو کسی کے حوالے سے میں بات کروں گے ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں سکپ نہ کرے گا اور ویڈیو کو ہاں لائک ضرور کر دی جائے گا کیونکہ لائک کرنے سے آپ کا خرچہ نہیں آتا ہماری حصولہ زائد ہو جاتی ہے کیونکہ ہم محنت سے ویڈیو مناتے ہیں آپ کے لئے تو لائک پلیس ضرور کر دیا کریں لائک کرنے کا آپ کو ٹائم بھی نہیں لگتا صرف لیچہ آپ نے لائک ضرور کرنا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ ابھی تو یہ میں نے سیڈی آئی کر دیا ہے ابھی اس میں نکال کے آپ کو سکھانے کے لئے دوبارہ ڈالوں گا تو اس کے لئے کیا پروسس کرنا ہے پڑتا ہے سب سے پہلے تو وہ پوائنٹ والا جو دسٹیبوٹر تھا وہ میں نے نکال دیا ہے اس کا ابھی اس میں سیڈی آئی والا دسٹیبوٹر ڈالتا ہوں سیڈی آئی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار پوائنٹ ریپلیس نہیں کرنا پڑتا آپ کا کرنٹ خراب نہیں ہوتا پانی نہیں لگ جاتا یہ چیزیں ہوتی ہیں پوائنٹ خراب ہو گیا کرنٹ غیب ہو گیا یہ چیزیں نہیں ہوتی سیڈی آئی کا یہ فائدہ ہوتا ہے جو گاڑی سیڈی آئی ہوگی آپ کو وہ تنگ نہیں کرے کہ کب ہی گی کرنٹ کی وجہ سے کوئی معاملہ نہیں ہوگا تو پک میں بھی گاڑی ٹھیک رہتی ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ گاڑی کی پک خراب ہو جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہوتی ہے گاڑی کیونکہ سیڈی آئی یہ پٹھوار جیپ میں پڑا ہوا ہے تو یہ اور گاڑیوں میں بھی پڑا ہوتا ہے یہ الٹو وی اکسار میں آتا ہے وہ فورسلانٹ روچی سزوکی کمپنی کی تو یہ سزوکی پٹھوار میں پڑا ہے تو اسی کی حوالے سے میں بات کرنے والا ہوں ابھی تو اس کے لیے ہم نے کرنا کیا پڑتا ہے سب سے پہلے جب ایمجن ہم نے اس کو کھولنا ہوتا ہے اس کو پہلے سب سے پہلے کھولنے کے لیے اگر آپ کے پاس پوائنٹ کا ہے اور جو لگا ہوا ہے ڈسٹریبوٹر آپ نے کرنا کیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کا ٹی برابر کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے پیچھے والے ٹائر کو ایک کو جیک لگا دیں ٹھیک ہے جیک لگا کے آپ نے اور گاڑی کو فور گئر یعنی کہ چوتھے گئر میں ڈال کے آپ نے ٹائر کو گھمانا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ ٹائر کو گھمائیں گے تو آپ کا انجن گھومے گا کیونکہ آپ کو یہاں سے یہ دکھاؤں گا ابھی یہ دیکھیں یہ یہاں میں نے اوپر نشان لگایا ہے کیونکہ یہ ٹی تھوڑا سامنے سبازیہ نظر نہیں آرہا تھا یہ جو نکے والی لکیر ہے اور یہ یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا ملی لگا کے دکھاؤں گا یہ والی جو لکیر آئے گی آپ کو فرائی ویل پہ بالکل سامنے نظر آئے گی یہ والی اور یہ والا جو کنارہ ہے گہر کے اوپر یہ بالکل آپ نے برابر کر لینی ہے ٹھیک ہے اور اوپر سے آپ نے کیا کرنا ہے اوپر سے آپ کی دکھاتا ہوں اگر آپ کے پاس point کے لگا ہوا ہیں تو آپ تو بھی آپ نے کیا کرنا ہے اور اگر آپ کے پاس cdii کا لگا ہوئا تو بھی کیا کرنا ہے اوپر سے آپ نے...جیسے آپ اس پوزیشن پہ لانگے اوپر سے بھی آپ نے دیکھنا ہے کے اوپر سے بھی آپ نے دیکھنا ہے اس کیلئے یہاں پر Akram اگر آپ cdii کرنا چاہتے ہیں اس کو جس کا distributor cup ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ distributer cup اور اس کے اوپر آپ نے یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ایک نمبر یہ دیکھیں یہ بیٹ میں لکھا ہوا ایک نمبر یہ ایک نمبر plug wire جو آگے ایک نمبر پہ جاتی ہے یہ تو امریک کا تو یہ اوپر آپ کو سمجھیں یہ ٹھیک ہے جب آپ engine کو گمائیں گے position پہ لائیں گے یہاں سے جو ہی آپ کو میں نے بتایا تو یہاں سے اس کی position کیا ہونی چاہیے یہ آپ اگر کوئی بھی اور طریقہ نہیں ہے آپ نے cup اوپر رکھیں اس کی دیکھیں ایک نمبر wire اس کے بعد تین پہ اس کے بعد چار پہ اس کے بعد دو پہ ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا کہ یہ جو اوپر لگا ہوا ہے اس کے distributer community cape لگا ہوا یہ والا router جس کو لگتے ہیں یہ لگا ہوا یہ آپ نے اس کی position لے لینی ہے یہاں پر ایک نمبر پہ تی برابر ہو جائے گا یہ خود بخود یہاں پر آ جائے گا اگر تی برابر نہیں ہوگا نا تی نیچے کا راؤنڈ اوپر دو راؤنڈ لگانے پر اگر یہ اس سائیڈ پہ مڑا ہو نیچے سائیڈ پہ مڑا ہو تو آپ نے اس سائیڈ پہ لینا ہے ایک نمبر پہ لانا ہے ۔ جب یہ یہاں پر آ جائے اس کے بعد آپ نے اس کو نکال لینا ہے یعنی کہ اگر پوائنٹ والا لگا ہوا آپ نے c b a a a i کرنا ہے یا c b a i کرنا ہے جو بھی کرنا ہے تو آپ نے اس کو باہر نکال لینا ہے ٹھیک ہے ابھی اوپر آپ اس کو کھیمتیں گے باہر جیسے یہ باہر آ جائے گا ٹھیک ہے کیا میں اس کا سی ڈی آئی والا دیسٹیپوٹر ہے یہ میں نے باہر نکال دیا اب اس کو میں واپس ڈالوں گا آپ کو سکھانے کے لئے جیسے پہلے میں نے آپ کو پروسس بتایا تھا وہ آپ نے کر لینا ہے اور اگر آپ کے پاس پوائنٹ والا لگا ہوا وہ آپ نے نکال دینا ہے وہ سب برابر کر کے پھر آپ نے نکال لیا ہے اب آپ کے پاس سی ڈی آئی کا جو دیسٹیپوٹر ہے یہ ہم نے لگانا ہے واپس اندر ٹھیک ہے یہ دیسٹیپوٹر ہمارے آدمی اس کے وائر کبھی بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وائر آپ نے کیسے لگانا ہے اس کے وائر پلس کون سا ہے مائنس کون سا ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کو ہم نے پکڑ لینا ہے یہ لے لیا ہم نے اس کے دیسٹیبوٹر اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں پوزیشن ہم نے وہ ہی رکھنی ہے انجن کو گمانا نہیں ہے بالکل اس کو یہاں پر نیچے ڈالنا ہے اس میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر اس کو میں نے ڈال دیا یہ بلٹ والی سائیڈ پیچھے تھوڑا سا ادھر کریں یہ بلٹ نظر آ رہا ہے آپ کو پیچھے اس کا جو لگتا ہے یہاں پر یہاں پر بارہ نمبر کا جو بلٹ یہ یہاں پر آگئے اب اس کی پوزیشن دیکھیں اس آپ یہاں پر رکھیں یہ بعد میں آپ کو اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں اس کی پوزیشن دیکھیں میں اس کو ابھی نیچے بٹھاؤں گا ابھی یہاں پر بیٹھ کے ابھی اس کی پوزیشن دیکھیں آپ کیا ہے یہ دیکھ لیں اس کی پوزیشن یہاں پر یہ میں نے ویسے نشان لگائے ہوئے اس کا تو اس کو آپ کو میں باہر نکال کے دکھاؤں گا اندر سے یہ یہاں پر اس کی ٹائمک بالکل فٹ ہے جو سی ڈی آئی کی ہے میں آپ کو اندر سے تھوڑا اس کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے یہ پوزیشن کہاں پر آنے چاہیے یہ دیکھ لیں آپ یہاں پر اندر سے اندر سے آپ کو نظر آتا ہوگا تو وہ نیچے جو licence چھوٹا سا بنا ہوئے میں آپ کو کسی پچ کس کی مدد سے دیکھاتا ہوں یہ یہاں پر جو یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا یہ جو کٹ بنا ہوئے یہالا یہ اس کی پوزیشن یہاں پر آنے چاہیے اور یہ جو دیکھیںralی اوپر میں اوپر سے nineteen 하ٹا دیا جو روٹر کا bump تھا اوپر سے six اس کی پوزیشن ہے یہ یہاں پر ایسے آنے چاہیے اس سائیڈ پر پیچھے یہ دیکھ لیں آپ نے اوپر ایک نمبر لگ وائر جو اوپر رکھ کے آپ نے دیکھ لěنا ہے کہ وہ اس کے بالکل برابر آ رہا ہے اور یہاں پر اس کا جو سی دی آئی کا آگąć چھوٹا سا نشان وہ دیکھیں یہ چھوٹا سا نشان نظر آ رہا آپ کو یہ اس کے اس کی اس سائیڈ پہ آنا ہے رائٹ سائیڈ پہ آنا چاہیے اس کے یہ اس کو لفٹ سائیڈ پہ نہیں آنا چاہیے یہ یہ ہم پر یہ یہ اگر دکھا سٹھوں گا کیونکہ یہ مین یہ ہی یہاں سے ہوتا ہے یہ سب یہ دیکھ لیں یہاں پر یہاں پر یہ پیچ کس جائے گا یہ یہاں پر یہ چھوٹا سا کٹ نظر آ رہا ہے یہ میگنٹ ہوتا ہے اس کا یہاں پر یہ دیکھ لیں یہ اس سے اس سائیڈ ہونا چاہیے رائٹ سائیڈ پہ ٹھیک ہے لیفٹ سائیڈ پہ نہیں ہونا چاہیے رائٹ سائیڈ پہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر لیفٹ پہ ہوگا تو پھر گاڑی توڑی سٹارٹنگ میں انگڑ بڑھ کرے گی تو یہاں سے اس کو نیچے سے گھمانا پڑے گا پھر سٹارٹ پھر بھی ہو سائیڈ سکتی ہے لیکن یہاں سے اس کو ادھر کرنا پڑے گا تب یہ جا کر سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر اگر ہوگا تو ٹھیک ہے یہ یہاں پر ہونا چاہیے ابھی یہ دیکھ نہیں ہے یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کی پوزیشن ابھی میں اوپر سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی پوزیشن کیا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر سے اس کی پوزیشن آگی یہ اوپر سے اس کا میں کپ بھی رکھ کر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کا اوپر یہ چار سنڈ رینجن جتنے میں یہ والا چار سنڈ میں جو آتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ دیکھنے ایک نمبر وائر ہے یہ دیکھیں یہاں پر ایک نمبر لگا لکھا ہوا ہے اس کو اوپر سے بھی جیسے ہی اٹھاؤں گا اٹھائیں اس کو واپس پیچھے یہ دیکھیں یہ جیسے ہی میں نے اٹھایا تو اس کو برعکس اس کے بلکل برابر نیچے یہ آ رہا ہے یہ بالکل اس کے درمیان میں آنا چاہیے اور یہاں سے یہ بالکل یہاں پر آنا چاہیے تو یہ تو ہو گیا ابھی اس کو بٹھانے کا طریقہ ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ اس کی وائر کے والے میں کیونکہ وائر کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے آپ کو اگر وائر کا پتہ نہیں ہوگا تو گاڑی پھر بھی سٹارٹ نہیں ہوگی تو یہ جل جائے گا کرتی ہے وائر الٹی لگیں گی اور اس کے دو وائر بائر آ رہی ہیں ایک یہ دیکھیں یہ براؤن کلر کی اور یہ بلیک کلر کی ہے یہ جو بلیک کلر کی وائر ہے یہ لگے گی کس میں یہ لگے گی پ جو اگنیشن کوئل بعض گاڑیوں میں اگنیشن کوئل خوشک لگی ہوگی تو یہ تو اس کے اندر جو ہوتا ہے اس کے اندر تیل ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کا جو ٹرس فارمر بولتے ہیں اس کے یہ ٹرس فارمر ہوتا ہے اس کے اندر کافی کرنٹ ہوتا ہے کافی انسان کو کافی جھٹکا دے سکتے ہیں یہ اتنا زیادہ اس کے اندر کرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو میں نے وائر آپ کو بتائی آگے اس کے دوسری وائر لگی ہوئے یہ پیچھے آپ دیکھ لیں یہاں سے یہ بلیک اور سفید وائر یہ لگے گی یہاں پر اس کے پلس میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے یہ پلس لکھا ہوا ہے پلس پہ لگے گی اور یہ جو دوسری ہے یہ والی یہ جو اس میں مائنس لکھا ہوا ہے یہاں پر یہ یہاں پر لگے گی یہ جو براؤن والی ہے یہ اس کے ساتھ لگے گی اگر آپ کے پاس خوشک کوئل لگی ہے اس کے بھی آپ نے کہاں پر لگانا ہے جو اس کی بلیک والی ہے اس کو آپ نے لگانا ہے پلس پہ اور جو اس کی براؤن والی ہے اس کو آپ نے لگانا ہے مائنس پہ پیچھے سے تو ویسے بھی کرنٹ آر ہوگ مین کرنٹ اور نشن کوئل دکھاتا ہے لیکن آگے آپ نے یہاں پر لگانی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آگی ہوگی پتہ ہے ہم اس کو سی ڈی آئی کیوں کرتے ہیں سی ڈی آئی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ پوائنٹ بار بار آپ ایک مہینے کے بعد پوائنٹ چینج کریں یا راستے میں جا رہے ہیں آپ پوائنٹ خراب ہو گیا کرنٹ غیب ہو گیا یہ پرابلم رہتی ہے بار بار یہ پرابلم سے بہتر ہے ایک بار آپ نہیں جان چڑھائیں یہ آلٹو ایک سار تو ویسے بھی جو آلٹو سوزوکی آلٹو آتی ہے جو سوزوکی کمیورہ تو ویسے بھی سی ڈی آئی آتی ہے تو یہ پتھوات جیپ میں جس گاڑی میں میں یہ فور سلنڈر انجن پڑا ہے تو آپ اس کو سی ڈی آئی کروا دیں پوائنٹ سے ہٹا دیں تو یہ چار سلنڈر انجن جو ہے یہ والا ایف ٹین نو اس کی سی ڈی آئی وہ ایسے ہی ہوگا تو انشاءاللہ میں سلنڈر پہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو سی ڈی آئی کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے لئے میں جب کل گاڑی آئی گا تو انشاءاللہ اس کی پھر بھی ویڈیو بناوں گا تو ویڈیو کو پلیز لائک ضرور کریں تو جو لوگ نئے ہو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں سبسکرائب ضرور کر لیں نیچے ریڈ کلر کا بٹن آ رہا ہے اس کو دبائے کر ساتھ میں بیل پہ لازمی کلیک کریں چاکہ جو متنک سر بات لیں چھٹے ہو ٹھیک ہے اس کا فائر آرڈر میں بیلکا دیکھیں یہاں پہ تیر لگا ہوا ہے یہ آپ کو تیر لگا یہ ہوا ہے کامیکی بات تین لگی چھٹے نہیں کے بعد چ creatively وجہاللہ بات دو кил imposing لگی یہاں سے ایک نمبر ج Baz likened کے یہاں آ رہی یہاں سے انجن جو انجن کے اس سائٹ پہ کھڑے ہوگے دیکھیں یہ آگے اس سائٹ پہ یہ جو پنکھے والی سائٹ ایک نمبر یہاں پر آئے گی اس کے بعد والی جو وائر ہے یہ سیڈی تین نمبر پلگ پہ جائے گی اور اس کے بعد والی ہے جو وہ چار پہ جائے گی اس کے بعد والی ہے جو وہ دو پہ جائے گی تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئیے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں